ایرٹ آباد میں مونسون کی بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی بلال ٹاؤن میں بچی برساتی نالے میں بہ گئی ریسکیو کے بطابق بچی کی تشویشنا کھالت میں انہیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گئی شارعہ کراکرم پر درجنوں گاڑیاں پھز گئی ہیں اسی پر مزید بات کریں گے شاہد چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد چودری بتائیے گا کیا صورتحال بنی ایرٹ آباد میں مونسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ایرٹ آباد کی ندی نالیں ہیں انہیں تو گیانی آئی اور یونی میں بلال ٹاؤن کے سی ملاقہ ہے ایک بچی جہاں پانی میں بہ گی جس کو ڈیڑھ کلومیٹر بہتے چلے گی جس کو رفتی ورن ون ٹو 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 نے چھئی زکنی حالت میں بچی کو وہاں سے پانی سے نکالا لیکن ہوسٹیٹل پہنی تھے بچی دم توڑ گی اسی طرح اشارہ کیرہ کرم ہے ایرٹ آباد کی بہت شہرہ ہے جو آزاد کشمیر تا کلگیت بلتستان تک جاتی ہے اس میں پانی کے پاس سنگڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ فسی ہوئی ہیں اور زور جو ہے وہ اطلاع کا منزل پیس کر رہے ہیں یہ ایرٹ آباد شہر کا جو تقریباً چھے سے سات کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس میں لوگ جو ہے گھنٹوں فسی ہیں اور ان کی گھنٹے کی مساوط جو ڈاکمنٹ کی مساوط کی مساوط ہے کیونکہ جو بساتیں ڈالی ہیں وہ بند ہونے کی ویعت سے جتنا پانی ہے وہ روڑوں بھی آ رہا ہے اور لوگ گھروں میں بھی پانی داخل ہو رہا ہے بہت شبیہ شہر چول نے اس سوالے سے آپ کے ہمارے کیا